اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آپ سب کو ہم ٹکنولوجی انفرمیشن چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں دوستو آج سے میں نے ایک پورا کمپلیٹ الیکٹریکل انجنئرنگ کا کورس شروع کر دیا بیسک سے ٹھیک ہے پہلے ہم جتنے بھی الیکٹریکل انجنئرنگ میں اور الیکٹریکل سرکٹ میں الیکٹرونکس ڈیوائزز میں الیکٹرونک جتنے بھی کمپوننٹس یوز ہوتے ہیں ان کا دراصل ایک چولی کیا فنکشن ہوتا ہے انس کا کام کیا ہوتا ہے اور وہ کام کیسے کرتے ہیں اور ہم کو اس سب کے بارے میں جانا ضروری ہے کہ کون کون سا کمپوننٹ کس کس طرح کام کرتا ہے تو دوستو اگر آپ نے الیکٹریکل فیلڈ نے انٹرسٹ لیا ہے اور سیکھنا چاہتے ہیں تو برائے مربانی میرا چینل لائک سبسکرائب شیئر ضرور کریں ٹھیک ہے دوستو تو آئیے بینہ ٹیم میسٹ کے بغیر آج ہمارا یہ پہلا سیشن ہے اور انشاءاللہ مزید ڈیلی کی بیسز کی بنیاد پر میں روزانہ ایک نائک کمپوننٹس پر ویڈیو بنا کر انشاءاللہ ہم دوستو کے لئے اپلوڈ کرتا رہوں گا دوستو آج کی ویڈیو میں ہمارا جو ٹاپکس ہے وہ ہے ڈائیوڈ ٹھیک ہے دوستو یہ ڈائیوڈ الیکٹریکل اور الیکٹرونک میں بہت زیادہ یوز ہونے والا کمپوننٹس ہے اور ہر قسم کے الیکٹریکل اپلائنسز میں الیکٹرونک سرکٹ میں اور بہت ساری چیزوں میں جنریٹر میں بہت ساری چیزوں میں یہ یوز ہوتا ہے تو دوستو اگر آپ اس کے بارے میں جانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو شروع سے لاسٹ تک دیکھیں ٹھیک ہے دوستو تو دوستو آئیے شروع کرتے ہیں اگر آپ الیکٹریکل فیلڈ میں پڑھتے ہیں اور سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سے کوئی بندہ پوچھے کہ what is ڈائیوڈ تو آپ سیمپل سی اس کو بتائیں گے کہ ڈائیوڈ ڈائیوڈ ایک ایسا ڈیوائی سے جس کے دو ٹرمینل ہوتے ہیں ایک انوڈ ہوتا ہے ایک کتھوڈ اور یہ سیمی کنڈکٹر سے بنا ہوا ایک کمپوننس ہوتا ہے جو کرن کو ایک ڈائیوڈ میں فلو کر دیتا ہے اور دوسرا فنکشن یہ ہے اس کا کہ یہ ایسی کو ڈی سی میں کنورٹ کر دیتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ اس کا سیمپل سا ڈیفنیشن ہو گیا ہماری اپنی زبان میں ٹھیک ہے دوستو تو دوستو ڈائیوڈ جو ہوتا ہے نا یہ ایک ایسی کو ڈی سی میں کنورٹ کر دیتا ہے اس کا یہ ایک من فنکشن ہے اور دوسرا اس کا جو فنکشن ہے نا یہ کرن کو ایک ڈائریکشن میں فلو کر دیتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ بہت ساری سرکٹ میں اس لیے لگایا جاتا ہے اگر کوئی سرکٹ ہے کہ اس کو بیک الٹے جاتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ لگایا جاتے ہیں اور ہمارے اگر ہمارے پاس ایسی سورسز ہے اور ہم اس کو ڈی سی میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ذریعے ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اس کا سیمبل کچھ اس طرح ہے اور اس کا مین سٹرکٹر کچھ اس طرح ہوتا ہے اس کا جو سیلور سپٹی جس سار پہ ہوتا ہے اس کو نیگیٹیو بولتا ہے اور اس کا جو بیک سیڈ ہوتا ہے پورا کالا سا جو ہوتا ہے اس کو انوڈ کہتا ہے ٹھیک ہے دوستو دوستو یہ سیمی کنڈکٹر سے بنا ہوا ہوتا ہے سیمی کنڈکٹر ایک ایسا میٹیریل ہے جو کم کرن کو فلو کر دیتا ہے نہ بہت زیادہ نہ بول کے بہت کم درمیان والی اسی کا چیز ہے ایک ہوتا ہے کنڈکٹر ہوتا ہے ایک ہوتا ہے سیمی کنڈکٹر ایک ہوتا ہے انسولیٹر ٹھیک ہے دوستو تو یہ کرن کو ایک ڈائریکشن میں فلو کر دیتا ہے جس طرح کہ آپ کو میں نے ایک ڈائیگرام دیا ہوا ہے یہ ہمارا کنڈکٹر ہے اس کے درمیان جو الیکٹرونز ہیں اگر ہم اس کے حاگے ایک ڈائیوڈ لگائیں تو اگر ہم اس کنڈکٹر میں کرن فلو کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو کرن دے دے تو یہ ایک سیٹ سے یہ الیکٹرون مو کرے گا الیکٹرون مو کرتے ہوئے تو اس سے ولٹ پیدا ہو جائے گی ایمپیر پیدا ہو جائے گی تو اس کو کیا تھے کنڈکٹر ٹھیک ہے دوستو اگر ہم ڈائیوڈ کے اُلٹا سیٹ پہ ہم اس کو پاور سوس اپلائی کر لیتے ہیں تو یہ رکے گا یہ اس سیٹ پہ نہیں آئے گا ٹھیک ہے دوستو تو یہ تھی ایک سیمپل سا ویڈیو ڈائیوڈ کے بارے میں ایک دفعہ پھر سنے گا what is ڈائیوڈ ڈائیوڈ is a device have two terminal anode and cathode convert ac to dc and flow the current in one direction it is called ڈائیوڈ anode and cathode anode positive cathode negative مزید ہمارے چینل کی ویڈیو دیکھتے رہیں گے دوستو انشاءاللہ میں مزید اس طرح کی اور ویڈیو بھی بناتا رہوں گا جتنے بھی الیکٹرونکس کمپونینس ہیں ان سارے پر میں ایک ایک ویڈیو بنا کے آپ دوستو کو سمجھانے کے لیے انشاءاللہ میں اپلوڈ کرتا رہوں گا دعاوں میں یاد رکھیں گے والسلام